نیچے دامن ہوں نیچے دامن ہوں تیری کب آ کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہوں کہ یہاں خاگ ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا حلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام عبرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا اعلیٰ حضرت بنیلوی فرمانے نے حضور چند گھٹ دیاں گھٹ دیاں گھٹ دیاں پھر اینج کیوں مندہ حلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو کہ سلام شاہ عبرو میں خمیدہ ہونا تھا فرمایا جا کے رسول اللہ نو سلام جے کرنا سی آخر تھے تا پھر اے ہو جی شکل عبرو جیسی بنانی دے پہنے ہی سی نیچے یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفی نہیں عباس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا یا رسول اللہ جے پہلے ہی روڑے کو لوگ چلے جاندے کسی نے دل لے چے خیال آ جاندہ کہ اے شفاعت جناب آدم نے بھی کر دینی سی اے شفاعت جناب نو نے بھی کر دینی سی اے شفاعت جناب ابراہیم نے بھی کر دینی سی اے شفاعت جناب موسیٰ نے بھی کر دینی سی حالہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفی نہیں عباس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا ہر دروازے تھے جا کے اینج اینج پھس گیا مر گیا کچھ کرو سڑا ہر ایک نے اہمیں نہیں سی جا کے تڑپیا ہر دروازے تھے اس واسطے ہر ہر بندہ گیا تاکہ پتہ چلے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں آخر میں اللہ حضرت فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب اللہ حضرت کہتے ہیں رضا جب رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالنی تھی رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا یہ دہ مانا جان دے ہو قید خودی دے مطلب ہے کہ کائنات پھر اپنی گل ہو ہی نہیں سکتی اے احمد رضا نے اتنی ڈاڑی کیوں گل کی تھی فرمایا ساری دنیا بھی ایک طرف کڑی ہو جائے نا جب تو جلوگاہ حبیب بنانا سی ہسی پھر ہر شاہ کڑ دیتی بھر بس رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا فرمایا احمد رضا پھر ساری امہ ابتاں تو کڑیان اعلی حضرت بریلوی پھر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برک بار آداثے قیدو خیر منائے نشر اعلی حضرت اعلی حضرت اے جڑیان گلت اسی سنگے تو آڑے چہرے چمک اٹھے تھے میں بھی بیان کر کے تھے میرے اندر بھی حرارت پیدا ہوئی نا اے امام احمد رضا ہی سنجن کہ اوئے قرم نات کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضائے اجمی ہو سگے حسان عرب فرمایا حضور اپنی نات اے سلوہ میں نو دے دے ونہ کیا مدنو کہ تُو حضرت حسان تے دردہ کتاں تے اے بھی میرے باستے بڑی بڑی با قرم نات کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضائے اجمی ہو سگے حسان عرب یہ امام احمد رضا بریلوی ہے اور فرمایا کس آت کا خمیں تاب و تمان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدہ کے آسات چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سے گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا آلہ حضرت بریلوی نے لکھیا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو اینج ہتھ بار کٹ دے سن نہیں تھے چمک دو یا ہتھ ہوں تا سی بیدہ فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حسا مبارکتے اپنا ہتھ رکھے ہوئے سینہ اینج کر کے تو رسول اللہ دا ہتھ اینج ظاہر ہویا تو کانپا ید بیدہ کے آسات چھوٹ گیا کانپا ید بیدہ عدت اور ترجمہ نہیں ہو سکتا فرمایا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہتھ ویکیا تو پھر ویکدی رہ گیا آسات بھی نیچے گر گیا کانپا ید بیدہ کے آسات چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور بجلی سے گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا فرمایا صرف حضرت کہ پورا ہاتھ تو اس کی دشانی آ رہنا صرف انگلی اٹھی تو چاند کا جو جگر وہ دو ٹکڑے ہو گیا کانپا ید بیدہ کے آسات جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے نور رخ سرور کا ہاتھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے سبانہ جڑا اندہ ہو بھی نا اندہ ہو انہوں تو پھر ساری زندگی کچھ بھی نہیں نظر آن دا انہوں تو دن بھی رات نظر آن دی انہ جو یا جنہوں کچھ نگاہ ہو گئے نا اللہ حضرت بریلوی جو مدینہ پاک گئے نا آذری دیتی تو فرمائے اوہ آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے ویکھڑناڑی نگاہ سی نا جناب فرمائے سورج غروب بھی ہو گیا اللہ حضرت فرمائے دن میں تھے غروب ہونے نہیں ویکھیا فرمائے ایک غروب ہویا پھر حضور درخ انور دی روشنی بار آگئی آٹھوں پیر میں تھے دن نہیں دن ویکھیا آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل آہ دل عاشق کا دھوان چھاتا ہے فرمائے تیری اکھاں دے سامنے جڑی جی تندلات آئی نا اوہ جڑا مطلب رات تینوں نظر آئی اوہ حقیقت جی رات نہیں سی میں کہا جی پھر کیس ہی فرمائے لکھاں کروڑا حضور دے غلامن جڑے حاضری نہیں دے سکدے کئی مجھو آتی وجہ تو در اقدست حاضر نہیں ہو سکدے وہ دین رات جڑیاں آمہ کٹ دیننا اوہنا آمہ دھوانے تھے